جوان شہید ہوئے ہیں ایک جنگ میں بھی اتنے جوان شہید نہیں ہوئے جو اس واران ٹیرر میں ہمارے فوجوں نے قربانیہ دی ہیں سر اور اس کے علاوہ اسی ہزار کے قریب ہمارے عام پبلک نے بھی جانے دیئے ہیں اور ایک سو پچاز بلین ڈالر یہاں پہ تو ہمارے شہباز شریف ایک بلین ڈالر کے لیے کچھ گول لیے پھرتا ہے دنیا میں ایک سو پچاز بلین ڈالر اس جنگ پہ ابھی تک خرچ ہوئے ہیں لیکن جس طرح سر میں آپ سے یہ آپ لوگ بجٹ کی اس میں لگے ہوئے ہیں خدا کے واسطے بجٹ بجٹ کو چھوڑو تمام جتنے آپ کی کنسٹریشن ہیں تمام جتنے آپ کی ایفرٹس ہیں وہ واران ٹیرر پہ لگائے ہیں سر یہ ملک کو سر رشوت ملک کو تباہ نہیں کرتا ہے کرپشن یہ واران ٹیرر جو ہے نا واران ٹیرر یہ ملک کی بنیادیں ہلا رہے ہیں تو سر میرے نزدیک تین چار ایسے ہیں تین چار ایسے وہ ہیں سلوشنز ہیں کہ اگر اس میں ہم وار فوٹنگ پہ کام کرے تو انشاءاللہ ہم واران ٹیرر پہ کامیاب ہو جائیں گے سب سے پہلے سر تعلیم آم کریں سر کیونکہ تعلیم کے لئے جو وہاں ہیں تعلیم جو تے وہاں پہ جو سکول ہیں اور کالیجز ہیں یا بی ای چیوز ہیں یا سیول ڈسپنسری ہیں سر وہاں پہ گدے اور بکریہ بندی ہوئی ہوتی ہیں تعلیم اور ایڈوکیشن کا تو یہ حال ہے دوسری بات یہ ہے سر کہ ڈیولیمنٹ کو جتنی زیادہ سے زیادہ بجٹ دے سکیں ان ایریا میں جس میں یہ وار شروع ہے اور یہ وار نیچے آ رہی ہے سر یہ یہ نہیں ہے کہ اٹک پہ رک جائے گا یا اس پہ رک جائے گا سر یہ بلچستان اور یہ فاٹہ یہ کے پی کے میں جو واران ٹیرر ہے سر یہ انشاءاللہ بہت جلد لاہور اور کراچی تک جائے گا کیونکہ یہ اس کے بڑے لمبے یہ ہیں تو دوسری ہے کہ تیسری بات یہ کہ سر لوگوں کو روزگار دیں سخت بے روزگاری ہے لوگوں نے جو اینا وہاں پہ جو دوسرے جو دوسرے قوتیں ہیں ان کو وہ زیادہ مراد دیتے ہیں زیادہ تنخواہیں دیتے ہیں اور زیادہ ان کو فیسلیٹیز دیتی ہیں اور ادھر کیا ادھر تو کانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس جو ان کے خلاف ہم لڑ سکے سر پچھلے دو سال پہلے میں افغانستان گیا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں صاحب بتا رہا ہوں کلیر اس دن بتا رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے قیدی کو رہا کرو اگر آپ نے وار ان ٹیرر جیتنا ہے اس جنگ کو وہ نر کے بچے افغانستان میں جتنا پاکستان میں وہ پاپولر ہے اتنا زیادہ پاپولر وہ افغانستان میں ہیں اور وہاں کے طالبانوں نے مجھے کہا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے ایرو کو آپ نے قید میں ڈالا ہوئے اور رات کو بڑا بجے آپ نے ان کو فارغ کیا ہے اور ان لوگوں نے مجھے برا بلا کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے بہت برا کیا ہے بہت برا کیا ہے ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وار کو آپ نے جیتنا ہے تو یہ وار ان ٹیرر صرف ایک آدمی یا ڈالا جیل کا کیا دیا کر سکتا ہے باقی کوئی باقی ہم سارے فیل ہو گئے ہیں سارے فیل ہیں وہ اگر یہ ہو جائے تو سر وہ اتنے خوش تھے کہ اس کے عمران خان سے اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے کہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بڑا زبردست سارا مل گیا ہے نہ ان پر ڈرون عملے ہوتے تھے اس کے زمانے میں نہ ان کو کوئی اور یہاں پر کوئی اڈے دیئے گئے تھے سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے اس ہی اڈے کا یہ ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ میں اڈے نہیں دوں گا اس کا تو یہ ریزلٹ آیا کہ اب یہ بیچارہ ہماری قوم کی خاطر پاکستان کی خاطر مسلمانوں کی خاطر میں یہ اپنی تقریر کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ بغیر عمران خان کے آپ کوئی جنگ نہیں جی سکتے دوسری بات یہ ہے سر کہ ہمارے گھر اس واران ٹیرر میں یہ چونے کہ ہم نے جانے دی واران ٹیرر پہ لیکن جو ہمارے گھر تباہ ہوئے ہیں سر وہ گھر کا ایک پیسہ آتے لوگوں کو ملے آدھا کو نہیں ملے علانکہ ورلڈ بینک نے ان کو دوہزار پندرہ میں دوہزار پندرہ میں ان کو ڈالر میں گورنمنٹ پاکستان کو پیسے دیئے کہ یہ ان بیچارے غریبوں کے جو گھر مسمار ہوئے ہیں واران ٹیرر پہ یہ ان کو یہ پی دے اب آدھی ملے آدھا سر ابھی آئے ہوئے ہیں یہاں پریس کلاپ کے سامنے جوہنا غریب بیٹھے ہوئے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں سر جب حق نہیں دیں گے تو وہاں کے لوگ تو بندوق اٹھائیں گے اپنے حق کے خاطر تو وہ جوہنا وہ ہر قسم کے جینہ جنگ کے لئے تیار ہیں تو میں خدا یہ یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ یہ ہماری جوہنا پریارٹی ہے یہ اس سینٹ کی یہ ہے کوئی بھی وزیر نہیں ہے مربانی کر رہے ہیں آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر کو لکھیں کہ کم از کم فائنانس منسٹر یا اس کا منسٹر آف سٹیٹ فار فائنانس اس کو تو ادھر بیٹھنا چاہیے تھا اب ہم دیوار کو میں کیا دیوار پتہ نہیں فائنانس کے کوئی بندے ہوں گے یا نہیں ہوں گے میرے خیال میں میرے پائنٹ آپ نوٹ کیا کریں سر چلو شابت میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم سرکاری افسر تو آئے ہوئے جی جی آپ کنٹینیو کریں سر اگر آپ نے ان معلومیوں کو ختم کرنا ہے فوٹا کے معلومیوں کو ختم کرنا ہے سر تو دو کام مست ہیں ایک یہ سروے کے پیسے فورا نہیں آرڈر کریں سر کوئی پچھتر بہتر عرب روپے بنتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یکموش دے دے ہم کہتے کہ اسے ہم ان کو سٹیگرنگ کریں اس سال دے دے نیکسٹیئر دے دے پچیس بیلین اس سے تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے سر وہاں کے لوگ جو ہے نا بہت سخ فرسٹیٹڈ کا شکار ہے فرسٹیشن کا شکار ہے سر اور دوسری بات سر ہم زم نہیں ہوئے ہمیں حضم کیا گیا ہم زم نہیں ہوئے ہمیں حضم کیا گیا سر ہمیں ایک لیدہ سیکرٹریٹ دے دیا جائے اور اس کا ایک سپریٹ ایک آنٹ ہوں تاکہ یہاں سے جو پیسے جائے کم از کم کم از کم اسے ایک آنٹ میں جائیں کم از کم اس کا جب سپریٹ ایک آنٹ ہوگا مرش ڈسٹرٹ کا جو ہمارے ایک سپریٹ ایک آنٹ ہوگا تو انشاءاللہ خبر پختنخواہ والے ہم سے پیسے نہیں کاسیں کہیں گے دس منٹ ہو گئے آپ نے کہا تھا کہ صرف دو منٹ بہت 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 شکریہ تینکیو سنیٹر تائر خلیل ساور بہت شکریہ جنابی چیئرمن موسیقی